یہ تو صحیح یہ پہلا اسیمبلی الیکشن ہوگا پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ الیکشن صرف وجلی سرک پانی کے معاملے پر نہیں ہوگا پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد جو جمہو کشمیر کے ساتھ ہوا ہے ان سب چیزوں کو لے کے یہ الیکشن لڑا جائے گا اور دیکھتے ہیں پھر لوگ کیا فیستہ کریں گے عمر صاحب بھارت جوڑو یاترہ کچھ وقت کے بعد جمہو کشمیر پہنچے گی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مہاراستہ میں اپوشن پارٹی جو ہے وہ بھارت جوڑو کا حصہ بنی کیا یہاں پر آپ بھارت جوڑو کا حصہ بنیں مجھے لگتا ہے اس بات کا اشارہ پہلے ہی ہمارے تنظیم کے صدر جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ خود راہل گاندی کے استقبال کے لیے لکھنپور پہ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ تھوڑا سا چلیں گے تو جہاں فاروق صاحب وہاں صاحب کہتے ہیں ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر تو جہاں فاروق صاحب چلے اس کے بعد یہ نہیں لگتا ہے ہم سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایسا لسٹ جاری نہیں ہوا ہے جس پہ کی انکوائری نہیں بٹھائی گئی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شاید دس لسٹوں میں ایک لسٹ پہ سوال اٹھائے جاتے تھے اور اس لسٹ کو پھر دوبارہ دیکھا جاتا تھا لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ اگر دس لسٹ جاری ہوتے ہیں تو ناو پہ جو ہے شکایتیں ہوتی ہیں ناو پہ پھر انکوائریاں ہوتی ہیں اور ان لسٹوں کو جو ہے رد کیا جاتا ہے اور یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے کیونکہ کئی سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ اووریج ہونے جاتے ہیں اور جب یہ سلسلہ رک جاتا ہے لسٹ کو ابیانس میں رکھا جاتا ہے ان کے جو چانسز ہیں وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تین سال ہو گئے اب ففٹ آگرس کے بعد اور آٹھ سال ہو گئے چار سے زیادہ سال ہو گئے جب سے گورنر رول لگا تب سے آج تک کیا یہ ایک بار بھی نہیں سیکھ چکے ہیں کہ صحیح لسٹ نکالنے کے لیے اور ان سکیمز کو روکنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے انکوائریاں بٹھائی جاتی ہیں لیکن سلسلہ ٹھیک نہیں ہوتا ان کو سلسلہ اپنا ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ان انکوائریاں کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی چاہیے